یہ کتاب بصائر الدرجات الكبراء محمد بن حسن الفروخ سفارق قومی جز نمبر ایک چاپ موسیقی صلی اللہ علیہ السلام یہاں پر جو کوئی کسی حدیث کو نہیں جانتا پھر اس کو رد کر لیتا آپ کو پتا نہیں ہے آپ کہیں یہ جوٹی بات ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے عقل کو نہیں آ رہینا آپ نہ کہہ دیں کہ یہ جوٹی حدیث ہے یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سب سے کمینا آدمی ہے جو سب سے میرے نزدیک مبہوز اور مردود شیعہ ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کون ہے جو اس کو ایک حدیث لوگ ایک نمائیت اس کو سنا لیتا ہے اور وہ اس حد فلم یعقل ہو وہ روایت اس کو سمجھ نہیں آتی اس کے عقل کو وہ نہیں لگتی ولم یقبل ہو قلب ہو اور اس کے دل کو بھی وہ روایت نہیں لگتی روایت آتا ہے نا آپ سنتے ہیں ایک روح آپ کے دل سے وہ روایت کیا ہوتا ہے دل کو اچھا نہیں لگتا وہ روایت کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا اشمعظم انہاں اور دل کو وہ روایت برا لگتا ہے لیکن آپ کو ایک روایت آ گئی ہے اہل بیت علیہ السلام سے نہ آپ کے عقل کو لگتی ہے نہ آپ کے دل کو لگتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں وَجَحَدَهُ پھر آپ کہتے ہیں یہ روایت جھوٹی ہے ایسا آدمی میرے نزدیک انہاں محلی صاحب فرماتے ہیں میں سب سے مبغوظ شیعہ دیئی ہے سب سے مردودی ہے اور وَهُوَ لَا يَدْلِ لَعَلَّ الْحَدِيثِ خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجْ وَإِلَيْنَا عُسْنِتِ اس کو کیا معلوم تبقی تمہارے دل کو نہیں لگی تمہارے دل کوئی قرآن تو نہیں ہے حق و باطل کی ترازو تمہارے دل ہے تمہاری عقل ہے متحریک عقل ہے یہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا تم اس کو نہیں جٹلا سکتے تمہارے عقل کو بات نہیں آتی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے دن اس کو اپنے بائی کے وسیعت یاد آیا ہو وہ حال ہے کہا کوئی مختصر یہاں پہ ان کی وسیعت پیمل کرتے ہیں اپنے بتیجے کیا نکاح کرتے ہیں اپنی بیٹی سے شہزدہ قاسم علیہ السلام کا اور تم ملعون خنزیر تمہارے کے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کس دلیل پہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا کس دلیل پہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا